اسلام علیکم فرنس اور کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیر یہ سونگے سہریس کے جائے کے میں آپ سبی کا بہت بہت ویلکم ہے فرنس تو آج دیکھیں ہم کیا لے کر رہے ہیں فرنس آج ہم بنا رہے ہیں افغانی ایٹ کری جی ہاں افغانی انڈا گری تو یہ کھانے میں بہت ہی لا جواب پن کے تیار ہوتا ہے یہ انڈا گری افغانی اس ٹائل میں ہم بنا رہے ہیں اور اس کی جو گریوی جو ہوتی ہے یہ ہم جو انڈا کے سالن بناتے ہیں اس سے بہت مختلف سی ہوتی ہے لیکن بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے یہ تھوڑی سی کریمی ہوتی ہے اور اس میں ٹیسٹ اچھا سا آتا ہے کیونکہ اس میں رائے فورس وغیرہ پڑتے ہیں اس کی گریوی میں اس لئے یہ افغانی ایٹ کری بہت ہی مختلف سی ہوتی اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتی فرنس تو چلی پھر ہم اسے بناتے ہیں اسے بنانے کے لئے ہمیں لینا انڈا تو سب سے پہلے آپ ہمارے ویڈیو کو پھول واش کیجئے گا اور اسی پسند آتی تو لائک کیجئے گا چینل پر اگر نیو ہے تو سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے یہاں پر اسے بنانے کے لئے فائل انڈے کی ضرورت ہوتی ہے تو یعنی کہ انڈوں کو رکھ دیں آپ پہلے اُبالنے کے لئے اور جب تھنڈے ہو گئے تو انہیں چھیل لینا ہے آرام سے تو یہ ہم نے چھے عدد انڈے لیے ہیں آپ کو جتنے انڈے لگیں آپ اتنے لے لیں تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو چھے انڈے کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ تین سے چار لوگ آرام سے کھا سکتے تو یہاں پر انڈے ہمارے اُبال گئے تھے جو تھنڈے ہو گئے ہیں انہیں ہمیں چھیل لینا ہے تو ویڈیو کو فل واش کیا کریں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اور ریسپی پسند آتی تو لائک بھی کیا کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں آپ لوگوں کی لائک اور کمنٹ سے ہی حوصلہ ملتا ہے اور ہماری ہمت اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو یہاں پر دیکھیں انڈے چھیل گئے ہیں اب انہیں ہمیں مارنا ہے لنبے لنبے سے کٹ ہم لگا لیں گے تو انڈوں میں جو ہے فرائی کرنے سے پہلے کٹ جرور لگائے کریں نہیں تو یہ بہت زیادہ ہی چھتکتے ہیں ان میں بہت تیجی سے جو ہے انڈے اچھلتے ہیں تیل میں تو یہ دیکھیں لیا ادرک اور لسون دو عدد پیاج لیا ہری میرچ لے لیا ہے اور کاجو لیے تھوڑے سے ہم نے تو تھوڑا سا ایک چمت تیل ڈالیں گے ایک ٹیبل سکون اور پین میں ہم اسے ڈال دیں گے تو ایک پوٹی لسون کا پورا لے لیا تھا ہم نے فرائنس اور ادرک کا جو ہے دیوڑی انچ کا ٹکڑا لیا ہے ہری میرچ ہم نے پاچ چھے سے چھے لے لیا ہے آپ اپنے حساب سے لیجے گا تیکھا جتنا آپ کو پسند ہے اور پیاج جو ہم نے لے لی تھی میڈیم سائج کی یہاں پر کاجو ڈال دیں آٹھ اور یہ دیکھیں ایک مٹھی بھر کے اس میں جائے گا ہرہ دھنیا تو ایک مٹھی بھر کے ہرہ دھنیا ڈال دیں ایک بنچو ڈال دیں آپ پورا اب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اسے ہم گرائنڈ کر لیں گے گرائنڈ رجال میں ڈال کر دیکھئے تو اسے تھنڈا کر کے ڈالیے گا اور اسے بس دو سے تین منٹ کے لیے سوٹے کیجئے گا تو یہ دیکھیں ہمارا سموڈ سب کریمی جو ہے پیس تیار ہو گیا ہے اور سیم پین میں ہم نے تیل لے لیا دیکھئے تو تیل کنا ہم نے لیا ہے چار چمچ لیا ہے یعنی کہ چار ٹپلے سپون تیل لیا اس میں ڈال ہم نے تھوڑا سا ہلدی پورڈر اور تھوڑا سا ہاپ تی سپون کسمیلی لال مچ اور تیل جب گرم ہو گیا ہے اچھا سا تب ہم ڈال دیں گے اس کے اندر یہ انڈے جو ہم نے چھل کے رکھے ہیں انڈوں کو ڈال دیں گے تو یہاں پر انڈے ہم پھرائے کر رہے ہیں تو آپ کیوں ہے صرف تیل میں بھی پھرائے کر سکتے ہیں لیکن اس طرح سے اگر آپ انڈے کے پھرائے کریں گے تیل میں تھوڑا سا ہلدی پورڈر اور لال مچ جو کسمیلی ڈال کر کے تو آپ کے انڈوں پر بہت بڑی سا کلر آتا ہے اور یہ اس طرح سے اگر انڈے نہیں فرائے کیے ابھی تک ہے تو ایک پر میری سٹائل سے انڈے جرور اس طرح سے فرائے کیجئے گا یقین کیجئے بہت اچھا سا کلر اس پر آتا انڈے کے اوپر یہ دیکھیں بہت زیادہ آپ کو تیل میں فرائے بھی نہیں کرنا پڑے گا بہت زیادہ انڈے کے تیل میں فرائے کیے جاتے ہیں تو وہ انڈے کے اوپر کی جو اس کی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خسک ہو جاتی ہے جب یہ ایسی ہو جاتی تو یہ اچھی نہیں لگتی ہے تو اس طرح سے تیل میں آپ تھوڑا سا کسمیری لال مجھ اور ہلتی پوڈر ڈال کے انڈے کو فرائے کریں گے انڈے پر کلر بھی اچھا سا آ جاتا ہے اور انڈے ہمارے زیادہ جو ہے اس کی سوکتی نہیں ہے تو دیکھیں اب یہ تیل سے انڈے ہم نے نکال لیے ہیں اس پر کلر آ گیا تھا اب اس پر جو ہم نے یہ مسالہ پیس کے رکھا تھا وہ مسالہ ہم اسی تیل میں ڈال دیں گے سیم تیل میں اور تھوڑا سا دھنیا پوڈر ڈال دیں گے ون ٹی سپون بھر کے اور ہم نے ڈال دیا جیرہ پوڈر کالی مجھ ہاف ٹی سپون سے تھوڑا کم ڈالیں گے جاتا نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم چاہتا گریبی نہیں پناہ رہے ہیں اور یہاں پر ڈالا گرم مسالہ اور ہلتی پوڈر ڈال دیا اور نمک ڈال دیں ہمیں بھون لینا اچھے سے دیکھئے تو یہ اپکانی انڈا کری بہت بڑی ہاسے بن کے تیار ہوتا ہے اگر ابھی تک کہ آپ نے اس طرح سے نہیں بنایا فرنڈ تو ایک بہت جرور بنائیے گا اور میری چینل پر ریسپیس بڑی ہیں انڈوں کی اور میں نے انڈے کی ریسپی ہے بہت ساری آپ لوگ سارے شیئر کی ہیں انڈے آلو کسالن ڈھاوائی سٹائل انڈا اور انڈے کی بھورجی اور بھی مسالے والے انڈے تو آپ لوگ پلیز وہاں سے چیک کیجئے گا ریسپیس اور یہاں پر دیکھیں مسالہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے تو اس کو ہم ڈال دیں گے یہاں پر اب یہ انڈے جو ہم نے فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے یہاں پر انڈے چلے جائیں گے اس میں تو انڈے ڈال کر کے ہمیں اچھی طرح سے مسالوں میں اسے انڈے کو لپیٹ لینا ہے جسے کی جتنے بھی ہم نے کرس لگایا ہے تو انڈر تک کہ اس کا فلیور چلا جائے مسالے جو ہیں مسالوں کا فلیور انڈوں کے انڈر تک چلا جائے اب ہم اس میں قریب آدھا کب جتنا پانے ڈال دیں گے کیونکہ ہم اسے ابھی تین سے چار منٹ کے لیے پکائیں گے زیادہ نہیں بس اسے پکانا ہے کیونکہ گریبی ہماری ویسے ہی پیاز بغیرہ جو ہم نے پیس کے ڈالا ہے تو وہ پکی ہوئی ہے تو بس یہ دیکھئے اسے پکتے ہوئے کم سے کم چار سے پاس منٹ ہو گئے تھے دیمی آج پر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت بڑی آسا یہ بن کے تیار ہوا خضور بہت مجھے کی آرہی ہے فرنس اب ہم اسے چولہ بن کر دیں گے اور اسے کور کر کے چھوڑ دیں گے اور ہم اسے دس منٹ کے بعد اسے دیکھیں سرب کریں گے تو یہاں پر دس منٹ ہو چکے تھے دس منٹ کے بعد اب ہم نے رڑھٹ آئی ہے اور ہم آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں فائنل لک یہ ہمارا ہے فائنل لک انڈے کا تو یہ دیکھیں دیکھنے میں لگ رہا ہے مجھے کے فرنس تو پڑا پڑ سے آپ بھی بنایں اس طرح سے یہ انڈا کری ہم اسے سرف کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کی گریوی تو ہے نا اس کی گریوی سموسی تو یہ کھانی انڈا کری اسی طرح سے بنتا ہے اور کھانے میں بہت ہی مجھے لا جواب بن کے تیار ہوتا آپ اسے روٹی چاولوں کے ساتھ چپاتی کے ساتھ سرکر ریفرنس یہاں پر آلو انڈے کی بھی ریسیپی میرے چینل پر ریفرنس ہے اڈھاپا سٹائل ہے انڈے کی بھرچی ہے مسالہ انڈا تو پلیس یہ کیجئے گا تو ریسیپی کیسی لگی پسند آئیے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے فیملی فرنڈ میں شیئر بھی کیا کریں اور ویڈیو کو فل واش کیا کریں میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے گا میں پھر آوں گی ایک نئی ریسیپی سا انشاءاللہ جب تک اپنا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ